کلکولیٹ دی انسر آپ ٹو اپروپیٹ نمبر آپ سگنپیکنڈ ڈیجٹس یہ نمبر آپ کو گیون ہیں اپروپیٹ نمبر آپ سگنپیکنڈ ڈیجٹس جو رولز کے تائے سگنپیکنڈ ڈیجٹس کا کہ ملٹیپلیکیشن اور ڈیویجن کے لیے اور ایڈیشن کے لیے اپنے اپنے رولز سے اس رولز کے مطابق آپ ان نمبرز کو ایڈ کریں سگنپیکنڈ ڈیجٹس کو سمپلی ایڈ کرنا ہے لیکن اپنے اس بات کا خیال لگنا ہے کہ یہ سگنپیکنڈ فگر کے مطابق کے رولز کے مطابق آپ نے اس کا انصر نکالنا ہے تو آپ اس کو سمپلی ایڈ کریں جس طرح 246.24 کو میں نے 238.278 پلس 98.3 کے ساتھ ایڈ کیا ہے تو آپ کے پاس یہ انصر آئے گا اب آپ کا انصر سگنپیکنڈ فگر کے رول کے مطابق ہونا چاہیے تو سگنپیکنڈ فگر کا رول ایڈیشن کے بارے میں کیا ہے ایڈیشن کے بارے میں یہ ہے کہ آپ نے ان نمبرز میں لیس پریسائز نمبر کو آئیڈنٹیفائی کرنا ہے تو لیس پریسائز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پوائنٹ کے بعد جتنے کم نمبر ہوں گے یہاں پہ پوائنٹ کے بعد دو نمبر سے پوائنٹ کے بعد تین نمبر سے یہاں پہ پوائنٹ کے بعد صرف ایک ہی نمبر ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے تو اب یہاں پہ پوائنٹ کے بعد جتنے نمبر ہوں گے آپ کے انصر میں بھی پوائنٹ کے بعد اتنے ہی نمبر ہونے چاہیے تو یہاں پہ میرے انسر ہے پوائنٹ کے بعد اتنے ہی نمبر ہونے چاہیے جتنے ہی اسپی سائز نمبر میں ہیں تو پوائنٹ کے بعد صرف ایڈ ہونا چاہیے ایک آرڈن ٹو دی سگنیفیکنڈ ڈول یہ ہمارا کریک انسر ہے ڈیسٹرینل فیشن فور پارٹ بی یہ تین نمبرز گیون ہیں ان کے درمیان مٹیپکیشن ہے ان کے درمیان ایڈیشن ہے پہلے آپ نے مٹیپکیشن کرنا ہے جب آپ مٹیپلائی کریں سیمپلی آپ کے پاس یہ آئے گا مٹیپکیشن کا رول یہ ہے جب آپ دو نمبر کو مٹیپلائی کریں گے تو لسٹ سگنیفیکنڈ نمبر کس نمبر میں ہیں اسی کے مطابق آپ کا انسر ہونا چاہیے یہاں پہ دو سگنیفیکنڈ فگر ہے یہاں پہ کتنے سگنیفیکنڈ فگر ہے چار آپ کا انسر اس کے مطابق ہونا چاہیے تو یہ اس سے ریزلٹ آ رہا ہے اس کو میں لسٹ سگنیفیکنڈ فگر کے مطابق لکھوں گا تو لسٹ سگنیفیکنڈ فگر وٹ پوائنٹ فور ہے تو آپ کے اس کو میں کیا لکھوں گا 3.6 اس لیے کہ اس میں دو نمبر سے اس کو آپ ایڈ کر دیں ورن ہنڈڈ سیونٹین پوائنٹ ٹو فائی کے ساتھ آپ کے پاس یہی ریزلٹ آئے گا لیکن سگنیفیکنڈ رول کے مطابق یہ انسر ہمارے پاس نہیں ہے سگنیفیکنڈ رول ہمیں کہتا ہے کہ آپ جن دو نمبر کو ایڈ کرتے ہیں ان میں لیس پریسائز نمبر کو ایڈنیفائی کریں سو دس ایس دی لیس پریسائز نمبر پوائنٹ کے بعد ایک ہی ویڈ ہوئے تو آپ کے انسر میں بھی پوائنٹ کے بعد ایک ہی ویڈ ہونے چاہیے تو ون ہنڈڈ پوائنٹ ایڈ فائی کو ہم اگنور کریں گے اسی دی کریکٹ انسر اکارڈنٹو دی سگنیفیکنڈ فگر رولز یہ سٹوڈنٹس بارس تھی یہ ہے تو پوائنٹ سکس مٹی بائنٹس بار پور مائلس دس فیلی تو اس کا در ادھن کار یہ ہے کہ آپ نے اٹھینٹس بار فور یہاں پہ ہے یہاں پہ بھی مجھے چاہیے کہ میں اٹھینٹس بار پور انٹردوس کرو تو وہ کس طرح میں کرسکتا ہوں اگر اس پوائنٹ کو میں یہاں لیا آؤ تو یہ بجے گا زیرو پوائنٹ ون你了 و تھی مٹلی بائنٹس بار پور تو اب میں اٹھینٹس بار فور کامل لے سکتا ہوں اس کو سمپلی ماینس کر دوں گا 2.66 ماینس اس ویڈو تو اگر میں ماینس کر دوں تو یہاں جگہ 2.557 مٹیپلای بیٹی ریس پاور فور اب اس ویڈو کو میں راؤنڈ کروں تو یہ کیا بن جائے گا 2.56 مٹیپلای بیٹی ریس پاور فور سو اس اس ویڈو آنسر اور کٹیو سڈنٹ پارٹی میں آپ کو دو نمبر دے گئے ان کو مٹیپلای کرے اور پھر دیوائی کریں ان دو نمبر پہ ان کو آپ سمپلی مٹیپلای کریں آپ کے پاس آ جائے گا 51.072 اس نمبر میں کتنے سیگنپیکن فگر ہونے چاہیے آپ نے یہاں پہ ان دونوں نمبر کو دیکھنا ہے جس میں نمبر آپ سیگنپیکن فگر کم ہو اسی کے مطابق آپ کے انسر میں بھی سیگنپیکن فگر ہونے چاہیے یہاں پہ 3 ہے یہاں پہ بھی 3 ہے تو آپ کے انسر میں 3 سیگنپیکن فگر ہونے چاہیے تو 51.0 یہ ہمارا اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں 51.0 divided by اس کو مٹیپلای کریں گے تو یہ 34 آ جائے گا اب 34 کو ہم اور روڈ اپ نہیں کر سکتے تو یہ انسر ٹھیک ہے جب آپ اس کو ڈیوائی کریں گے تو آپ پاس آ جائے گا 0.1330 اب اس کو اگر میں اکارڈنٹو ڈی ڈیس ٹو نمبر دیکھوں تو یہاں پہ سگنپیکن فگر ہمارے پاس دو ہے تو اس کے ہمارے انسر میں بھی سگنپیکن فگر کی تعداد کیا ہے وہ 2 ہے 0.13 اوکی ڈیس ٹوڈنٹ پارٹ ای یہاں پہ آپ دیکھیں ان دونوں کو سپنی مٹیپلای کریں آپ کے پاس یہ انسر آ جائے گا لیکن مٹیپکیشن کا رول یہ ہے کہ لسٹ سگنپیکن فگر نمبر کس میں ہے لسٹ سگنپیکن فگر تو یہاں پہ ہے سگنپیکن فگر کی تعداد 1 ہے لیکن میں آپ نے انسر کو اس کے مطابق نہیں رکھ سکتا کیونکہ اگر میں ایک نمبر انکروڈ کروں گا تو یہ 1 بن جائے گا اس لیے ہمارا انسر کس ہوگا اس کے مطابق ہوگا اس میں سگنپیکن فگر کی تعداد کیا ہے 1 2 3 4 5 تو اس میں بھی 5 سگنپیکن فگر ہونے چاہیے تو 1 2 3 4 5 اس لیے 1 کو میں نے ریموو کر دیا اور ہمارا انسر یہ بن گیا اوکی ڈیس ٹوڈنٹ ان دونوں نمبر کو ایڈ کرنا ہے جب میں ایڈ کرو گا تو ہمارے پاس انسر یہ آ جائے گا 1031.5 اب ہمارا انسر کس کے مطابق ہونا چاہیے لیس پی سائز نمبر تو لیس پی سائز نمبر یہ ہے پوائنٹ کے بعد کوئی بھی ویلیو نہیں ہے یہاں پہ پوائنٹ کے بعد ہمارے پاس چار نمبر سے تو اس نے یہ لیس پی سائز ہے تو ہمارا انسر اس کے مطابق ہونا چاہیے ہمارے انسر پہ چار سگنپیکن فگر ہونے چاہیے تو 1 0 3 اور اس کو اگر میں رونڈ اپ کرو تو یہ 3 2 بن جائے گا یہاں پہ سگنپیکن فگر کی تعداد کیا ہے 4 ہے کیوں کیونکہ ہمارے پاس جو لیس پی سائز نمبر ہے اس میں بھی سائزنے میں کنپیکن فگر ہی لیس پی سائز ہے